اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والے آدمی کے سلسلے میں ایک بہت ہی بھیانک عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہا جب کوئی قوم حرام کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے بالخصوص حرام کاموں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے سودی لیندین اور تجارت میں مشغول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں اس شکل میں آتا ہے کہ ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل فرما دیتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں علامہ حیسمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ صبح کریں گے اس حالت میں کہ ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے وہ لہو لائب میں مشغول ہوں گے قبر و غرور میں مشغول ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کا اور ان کے شہروں کے مسخ کیے جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَذَلِكَ بِيْسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمُ اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال تصور کریں گے اور جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر انجام دیں گے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ گانے اور بجانے والی لونڈیا اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے اسی طریقے سے یہ شراب پیئیں گے اور اسی طریقے سے یہ سودی کاروبار میں ملوث ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مردوں کے لئے حرام کردہ لباس حریر کو اور ریشم کو استعمال کریں گے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کردہ چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اور اسے حلال سمجھنے کی وجہ سے اس امت پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ گانے اور بجانے سے لے کر کے شراب پینے سے لے کر کے سود خوری کے معاملے کو واضح فرمایا ہے وَعَقْلِهِ مُرْرِبَا کہ یہ لوگ سود خوری کا کام کریں گے اور سود کے اس برائی میں اور اس گناہ میں ملوث ہوں گے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں آئے گا اور ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین مسخ کر دے گا ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا اور یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ہم تمام مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی